دوستو آج جس ہیروین کی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کیا خوبصورتی تھی اور کیا ان کا ڈانس ہوتا تھا جو انہیں دیکھتا تھا انہیں دیکھتا رہ جاتا تھا ان کا ڈانس تب سے لے کر آج تک لوگ کاپی کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں شارو خان جی ہاں وہ اس ہیروین کے ایسے دیوانے تھے کہ بچپن میں بھی اس ہیروین کے جو سٹیپس ہوتے تھے اسی طرح سے وہ ڈانس کرتے تھے اسی طرح سے وہ لبھاتے تھے اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میری فیوریٹ ڈانسر رہی ہے یہ جو ہیروین تھی وہ جس طرح سے ڈانس کرتی تھی وہ جو پہنتی تھی وہ ہی فاشن بن جاتا تھا دل تھام لیتے تھے دردشق انہیں دیکھ کر جھوم اٹھتے تھے اور اس سمیں کے لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی انہیں اپنا آئیڈل ماننے لگی تھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جوڑی ہوئی بچے سے لے کر بوڑے تک انہیں پسند کرتے تھے دوستو اور لڑکیاں ان کے کپڑے ان کے میک اپ ان کے ہیئر سٹائل سب کو فالو کرتی تھی اور ان کی ایک ادھا پہ دنیا مر مٹتی تھی ان کی ہر ادھا سٹائل بن جاتی تھی ان کی لوگ کا پریتہ اتنی کمال کی تھی کہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس دور کے سب سے بڑے پروڈیوسر ڈریکٹر ایکٹر طرح جاتے تھے کہ اس ہیروین کے ساتھ کام کرنے کا محقہ ملے لیکن کیا آپ مانیں گے اس بات کو کہ اپنے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے یہ ادھاکارہ ممبئی کی ایک بہت ہی گندی بستی میں رہتی تھی اور گریبی میں پلی بڑی تھی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے سالوں تک ایک ایکسٹرا کے روپ میں بی گریٹ سٹنٹ فلموں کے آرٹسٹ کے طور پر کام کیا اور اس دور کی مشہور ابھی نیتری ارے بڑی بڑی ہلوین ان سے بات تک نہیں کرتی تھی اور جس طرح سے وہ آگے نکلی ہیں انہی کو کراوس کرتے ہوئے انہوں نے دکھایا کہ ٹیلنٹ کسی کے روگے رکھتا نہیں ہے اور کیا آپ یقین کریں گے کہ انہوں نے اپنے کسی بھی فلم میں کبھی کوئی ولگر کسنگ سین نہیں دیا پھر بھی برسو تک وہ ٹاپ کی پوزیشن پر ٹاپ کی ہلوین بنی رہی اور وہ ان کی بڑی بہن دونوں نے اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی کی جبکہ وہ ایک کٹر روڑی وادی مسلم پریوار سے تھی انہوں نے ایک سکھی پاریوارک جیون جیا اور کینسر جیسی بھینکر بیماری سے لڑکر اسے ہرا دیا جانے کہ سب کچھ ان کے بارے میں کہیں مجھائیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہماری چانل او ایس ایم بولی وڈ میں نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چانل او ایس ایم بولی وڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست افضل خان ہندی فلموں کے اس شاندار ابینیتری کا جلوہ جس کا زبرزس رہا ہے جیون جس کا زبرزس رہا ہے کریئر ہندی فلموں میں شاندار ابینیتری کا جلوہ جتنا زبرزس رہا ہوتنا کسی اور ادھاکارہ کا آج تک نہیں رہا ہے نہ ہی دیکھنے کو ملا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب انہیں صرف نوکرانی یا ہیروین کے دوست کے رول میں ہی دیکھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ کوئی بھی بڑا ایکٹر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا تو وہی ممتاز کے ساتھ کئی طرح کے ویواد بھی جڑے ہوئے ہیں دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں آپ سے چرچا کرنے جا رہے ہیں ممتاز کے جیون کے بارے میں چرچا کرنے جا رہے ہیں ممتاز کا نام سنتے ہی ایک خوبصورت چلبلی نٹ کٹ حسینہ کا چہرہ اپنے آپ آنکھوں کے سامنے تیر جاتا ہے جن کے بالوں کا سٹائل ساری ڈریپنگ سٹائل چلنے کی ادا سب کچھ ان کا کمال تھا اور ہر کوئی ان کو دیکھ کر کائل ہو جاتا تھا دوستو ان کی لوکپریتہ کا عالم یہ تھا کہ ان کی فلمیں ریلیز ہونے سے پہلے دن ہی دن ہٹ ہو جاتی تھی اور کئی کئی ہفتوں تک سینیما گھروں میں چپکی رہتی تھی اترتی نہیں تھی لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں بڑا لمبا سنگھرش کرنا پڑا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ممتاز ممبئی کی ایک گندی بستی میں بھینکر غریبی میں پلی بڑی اور فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد بھی برسو انہیں سٹرگل کرنا پڑا لیکن اپنی قسمت کے ساتھ ساتھ لگن اور محنت کے دم پر ممتاز نے بولی ووڈ کی سب سے مہنگی سوپر سٹار بن کر دکھایا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی رومینچ بھری زندگی کے اتار چڑھاؤ پر اور ان کے شروعاتی جیون پر دوستو ممتاز کا پریوار مول روپ سے ایرانی تھا اور ان کے پتا عبدالسلیم اسکاری اسکاری انیس سو چالیس کے دشک میں سوکھے میوے کے ویہپاری کے طور پر ممبئی آئے تھے ان کی ماں سردار بیگم حبیب آگا بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی ممتاز کا جنم بھارت کی آزادی سے کچھ ہی دنوں پہلے یعنی اکتیس جولائی نائنٹین فورٹی سیون کو ممبئی میں ہوا تھا ممتاز کل چار بھائی بہن تھی جن میں دو بھائی اور دو بہنیں شامل ہیں جب چاروں بھائی بہن بہت چھوٹے تھے ایک سال کی رہی تھی ممتاز کی ماں پتی سے الگ ہونے کے بعد اپنے مائی کے چلی گئیں لیکن ان کی مالی حالت اس وقت بہت خراب تھی ان کا پریوار آرثک سنکٹ سے گزر رہا تھا جس کے چلتے ممتاز اور ان کی بڑی بہن ملکہ نے فلموں میں ایکٹنگ کرنے کا فیصلہ لے لیا ممتاز کی بڑی بہن ملکہ کی زندگی پر ہم کبھی اور کسی ویڈیو میں چرچہ کریں گے فیلال آج ہم بات کر رہے ہیں ممتاز کے بارے میں انہوں نے 1958 میں آئی ہندی فلم سونی کی چڑیا سے ایک چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر اپنے عبینے کی شروعات کی تھی اور اسی سال انہیں فلم طلاق میں بھی کام کرنے کا موقع ملا لیکن تب وہ ایک گانے میں تھرکنے والے بچوں میں سے ایک ایکسٹرا نظر آئی تھی اور پردے پر وہ کب آئیں کب چلی گئیں یہ پتا بھی نہیں چلا اس فلم میں فیلال ایک دو سال تک تو کوئی کام ملا نہیں 1961 میں آئی فلم ستری اور 1962 میں ریلیز فلم والا کیا بات ہے پتھان میں شادی کرنے چلا اور ڈاکٹر ویدیا میں انہیں بطور ایکسٹرا کلاکار کے روپ میں کام کرنے کا موقع ملا 1963 میں ریلیز ہوئی فلم فولاد میں ممتاز اور دارہ ایک ساتھ نظر آئے تھے اور یہ ایک بی گریڈ آکشن فلم تھی اس فلم میں ان کے ابنے کو بہت سرانہ ملی اور اس کے بعد ان دونوں کی جوڑی ایسی جمعی کہ دونوں نے ایک ساتھ سولہ فلموں میں کام کیا جن میں فولاد، ویر بھیمسین، سکندر آزم، رستم ہند اور ڈاکو منگل سنگھ جیسی فلمیں شامل ہیں ایک میڈیا انٹریو میں ممتاز نے کہا تھا کہ میرے کریئر کو دارہ سنگھ نے بنایا ہے کیونکہ ان کے ساتھ فلمیں کرنے کے بعد مجھے اچھی فلموں کے آفر ملنے شروع ہو گئی وہیں ان دونوں کے پیار کے چرچے بھی ہر کسی کی زبان پر تھے بتایا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے ممتاز کی بہن ملکہ کو بھی دارہ سنگھ کے بھائی پہلوان ایس ایس رندھاوہ سے پیار ہو گیا اور دونوں نے شادی کر لی لیکن جیسے جیسے ممتاز کا کریئر اچھائیاں چھونے لگا دونوں کا ملنا جلنا کم ہوتا گیا دھیرے دھیرے دونوں الگ ہو گئے اور پھر کبھی ساتھ نظر نہیں آئے ایک انٹریو میں دارہ سنگھ نے کہا تھا کہ بولی ووڈ نے ممتاز کو مجھ سے چھین لیا تھا پھر 1967 میں رام اور شام میں ممتاز نظر آئی لیکن انہیں زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا کیونکہ ان کا زیادہ رول نہیں تھا اس میں وہیں 1969 میں آئی راج خوصلہ کی بلوک بسٹر فلم دو راستے جس نے ممتاز کو اے گریڈ فلموں کا سٹار بنا دیا اس میں ان کے ساتھ راجش خنہ نے ابھی نہیں کیا تھا رے حالکہ فلم میں ممتاز کی بھومی کا چھوٹی تھی پھر بھی نردیشک راج خوصلہ نے ان کے ساتھ پیار والے چار چار گانے فلمائے تھے چاروں ہی گانے اس دور میں خاصے لوگ کا پریئے ہوئے تھے اور فلم کو ہٹ بنانے میں ان گانوں کا بہت امپورٹن رول رہا تھا دوستو پھر اسی سال راجش خنہ کی ایک اور فلم آئی رہے جس کا نام تھا بندھن دونوں ہی فلمیں اس سال کمائی کے معاملے میں ٹاپ پر پہنچ گئی اس کے بعد تو ان کے پاس آفرز کی کتار لگنے لگی ممتاز نے لگ بک اس ٹائم کے سبھی نامی گرامی ستاروں کے ساتھ کام کیا لیکن ان کی سب سے اچھی جوڑی بنی تھی راجش خنہ کے ساتھ رے ان کی جوڑی دشکوں کو بہت پسند آئی اور راجش خنہ نے تب جو لگاتار سوپر ایڈ فلمیں دی ان میں سے زیادہ تر فلموں میں ان کے ساتھ ممتاز ہی نظر آئی ہیں ممتاز نے 1969 میں اور جن فلموں میں کام کیا تھا ان میں آدمی اور انسان شرط میرا پیار میرا دشمن میرا دوست اور جگری دوست شامل اگلے سال یعنی 1970 ممتاز کے لیے بہت ایمپورٹن رہا ان میں ایل وی پرساد کے فلم کھلونا میں بطور انہیں ہیروین کام کرنے کا موقع ملا جس میں ان کے اوپوزٹ تھے بے خط زبردست آرٹسٹ سنجیدہ ایکٹر سجیو کمار اس فلم میں ان کے شاندہ رہی بھی نہیں انڈسٹری میں اپنی دھاک چمالی انہوں نے اس فلم کے لیے بہت سارے اوارڈ بھی جیتے تھے اس سال ان کی کل نو فلم میں ریلیز ہوئیں جنہوں نے انہیں سفلتہ کے ایک نئے مقام پر پہنچا دیا دوستو اور نائنٹین سیونٹی میں ریلیز ان کی فلموں میں راجش خنہ کے ساتھ سچا جھوٹا فلم بھی شامل تھی جو اچھی خاصی ہٹ رہی اس سال کی ان کی انہیں فلمیں تھی ماں اور ممتہ پردیسی ہمجولی ایک ننی منی لڑکی بے اولاد ہمت اور بھائی بھائی ان میں سے کچھ میں وہ ہیروین تھی تو کچھ میں بس کچھ گانوں میں وہ نظر آتی تھی ایز آئیٹم ڈانسر جی ہاں نائنٹین سیونٹی ون میں دیوانند صاحب نے ہرے رامہ ہرے کشنا میں ممتاز کو اپنی بہن کی بھومی کا نبانے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے فلم کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ آن سکرین دیوانند کی بہن کی بھومی کا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ ہیروین کے رول میں نظر آئے ہیں لیکن دیوانند تو انہیں بہن بنانا چاہتے تھے اس کے بعد زینا تمان نے اس بھومی کا کو نبھایا اور ممتاز نے دیوانند کی پریمی کا یعنی شانتی کا رول کیا کانچی رے کانچی رے کچھ آٹ فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں چاہت دشمن ایک ناری ایک بھرمچاری کٹ پتلی لڑکی پسند ہے میلا تیرے میرے سپنے اور اپاسنا جیسی فلمیں شامل تھیں دوستو اسی سال فلم دشمن کے سیٹ پر ان کے ساتھ ایک عجیب حادثہ ہو گیا جب گاؤں میں چل رہی فلم کی شوٹنگ کے دوران راجش خنہ اپنے فینس کے بیچ فس گئے اور لوگوں نے ان کی شر تک پھار ڈالی ایسے میں اپنی جان پر کھیل کر ممتاز نے بھیڑ کے آگے دھال بنتے ہوئے راجش خنہ کو بچایا اگر ممتاز نہیں ہوتی تو اس دن کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا 1972 میں بھی انہوں نے آٹھ فلموں میں کام کیا جن میں راجش خنہ کے ساتھ آئی اپنا دیش روپ تیرا مستانہ تانگے والا تھڑکن پیار دیوانہ اور اپراد پرمک تھے فلم اپراد میں پہلی اور آخری بار ممتاز نے بکنی پہنی تھی جی ہاں اور اس ٹائم پر بکنی پہننا بہت بڑی بات تھی انہوں نے ایکسپوس کیا تھا اپنے آپ کو اس بارے میں انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا بھی تھا کہ فلم کے ندیشک فیروز خان جو ان کے بہت قریبی دوست تھے انہوں نے جب یہ محسوس کرا دیا کہ بکنی میں وہ بلکل بھی بھدی نہیں دکھیں گی تب ہی انہوں نے یہ پوشاک پہننا منظور کر لیا بعد میں فیروز خان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ان کا نام جڑا لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے شمی کا پور زیادہ پسند تھے فیروز خان اچھے دوست تھے اگلے سال یعنی 1973 میں ممتاز نے فلم بندے ہاتھ میں امیتہ بچن کے ساتھ بھی کام کیا جس میں امیتہ بچن نے پہلی بار ڈبل رول کیا جی ہاں اس فلم کی شوٹنگ کا ایک قصہ بہت مشہور ہے دوستو کہ جب انہیں پتا چلا کہ امیتہ اب ان کی مرسیڈیز کار کو بہت پسند کرتے ہیں تب انہوں نے بینا کسی کو بتائے اس کار کی چاہ بھی امیتہ بچن کے حد میں سوم دی اور کہا کہ جاؤ یہ امیتہ آپ جی آپ کے سامنے تو بہت سادھاران ہے اور خود امیتہ آپ کی سادھاران گاڑی لے لی جی ہیں اسی سال آئی ان کی دوسری فلموں میں جھیل کے اس پار پیار کا رشتہ اور لوفر ہٹ رہی 1974 میں شاشی کپون نے ممتاز کو این ان سپی کے فلم چور مچائے شور میں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے خاص طور سے انوائٹ کیا تھا تو وہ چونک پڑی دراصل شاشی کپون نے دو سال پہلے یعنی 1971 میں منموہن دیسائی کے فلم سچا جھوٹا میں ممتاز کے ساتھ کام کرنے سے ممکار کر دیا تھا تب اس فلم میں راجش خنہ کو لیا گیا تھا ممتاز نے پرانی باتوں کو دیاد نہیں رکھا کوئی ملال نہیں کیا اور شاشی کپون کے ساتھ بہترین ڈھنگ سے کام اس سال ان کی راجش خنہ کے ساتھ دو اور فلمیں آئیں جن کے نام تھے آپ کی قسم اور روٹی جے امپرکاش کے فلم آپ کی قسم ایک رومینٹک ڈراما فلم تھی جسے بہت لوگ کپریتہ ملی تھی اور وہی منموہن دیسائی کے فلم روٹی ایک آکشن تھرلر تھی جس نے باکس آفیس پر زبردست تہل کا مچا دیا تھا حالانکہ ساٹھ اور ستر کے دشک کی پرانی ہیروین گھمنڈ اور عشاء کے کارن ممتاز سے بات نہیں کرتی تھی لیکن انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی ممتاز کی خوبصورتی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا تکتا ہے دوستو کی اس دور کے پرتشتت ابینیتہ شمی کپور دیوانند چتیندر دھرویندر سب ان کے ساتھ کام کرنے کو ترستے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کام کریں ان کے تھمکے دیکھنا چاہتے تھے کیا ڈانس کرتی تھی وہ کہتے ہیں جب وہ محض اٹھارہ سال کی تھی تبھی شمی کپور نے انہیں شادی کا آفر دے دیا تھا لیکن تب کپور پریوار میں لڑکیوں یا بہوں کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی اور یہ تو ان کی روح تھی فلموں میں اگر کام نہیں کرتی تو کیسے جیتی اور ممتاز اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی اس لئے شادی سے انکار کر دیا اور بعد کے سالوں میں بھی ابھی نتاؤں کے ساتھ ان کا جڑا رہا نام جن میں دارہ سنگھ ششی کپور سنجیو کمار دھرویندر رہے سرکیوں میں رہے جن پر مارچ نائنٹین سیونٹی تھری میں تب ویرام لگا جب اس سپرسٹان نے ڈمپل کا پاڑیا سے شادی کر لی ویسے میڈیا تو خبروں کو اچھالتا ہی ہے لوگ بھی چاہتے ہیں خبریں بنیں تب ہی تو فلم چلتی ہے نائنٹین سیونٹی فور میں منتاز نے ایک این آر آئی ویپاری یعنی میور مادوانی سے شادی کر کے سب کو چوکا دیا اس دوران میور کا کاروبار یوگانڈا میں پھیلا تھا جو لنڈن میں رہتے تھے شادی کے بعد بھی منتاز نے فلموں سے سنیاس لے لیا شادی کے بعد بھی منتاز نے فلموں میں کام کیا جو خاصی لوکپریہ بھی ہوئی لیکن اپنے کریئر کے پیک پر منتاز اپنے پتی کے ساتھ ودیش جا کر بس گئی انہوں نے نائنٹین سیونٹی فائی میں آئی فلم پریم کہانی اور لفنگے میں زبردست ابھی نے کیا تھا دونوں ہی فلمیں باکس آفیس پر خوب لوکپریہ رہی دوستو نائنٹین سیونٹی سکس میں ریلیز فلم ناغن میں گیسٹ اپیرنس کیا تھا ممتاز نے اور اس ملٹی سٹار فلم میں انہوں نے اپنا خاصا پرباہو چھوڑا ہے کہا جاتا ہے کہ اس فلم میں چھوٹی سی بھومیکہ کے لیے انہیں آٹھ لاکھ روپے دیے گئے تھے تب جو اس سمیں کی کئی نامی گرامی ہیروینز سے بہت زیادہ ہوتے تھے ہفتے مہینے برسوں نہیں ستیوں سے پرانے اس کے بعد نائنٹین نائنٹی میں وہ ایک فلم انہوں نے کی تھی آندھیا جس میں وہ بطور مہمان کلاکار کے روپ میں نظر آئی تھی ممتاز کی زندگی میں ایک برا دن بھی آیا تھا دوستو جب پتا چلا کہ انہیں بریسٹ کینسر ہے جی ہاں تب ان کی عمر رہی ہوگی 54 سال کی جلدی ہی اس کا علاج شروع ہوا اور کیمو تھریپی کی وجہ سے ان کی حالت اور خراب ہو گئی ان کے سارے بال جھڑ چکے تھے یہاں تک کی پلکوں اور بھووں کے بال بھی نہیں بچے تھے وہ گھر سے باہر نکلنے میں ڈرتی تھی لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور کینسر سے جنگ جیت کر دکھایا ممتاز کی دو بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک نتاشا کی شادی فیروز خان کے بیٹے اور فلم ابینیتہ رہ چکے فردین خان سے ہوئی ہے جی ہاں ان کی دوسری بیٹی تانیا نے مشہور اطالوی ہوتیلیر ہیں مورکو سلہ ان سے شادی کی ہے اور سن دو ہزار بیس میں اچانک افا اڑی کی ممتاز کا ندن ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے خبر اڑی اور لوگوں نے اسے صحیح مان بھی لیا اتنی بڑی ابھی نہیں اتنی ہے صحیح ماننا تو باجب سچ کا پتا چلا تب ممتاز کی بیٹی تانیا نے اپنے انسٹرگرام ہینڈل سے اپنی ماں کا ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میری باں وہ زندہ ہیں سوست ہیں ممبئی سے دور لنڈن میں رہ رہی ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اگر آپ کے پاس بھی ممتاز سے جڑی کوئی بھی خبر ہے پلیز ہم سے شیئر کیے گا فلال اپنے ہوسٹ اپنے دوست عفضل خان کو دیجئے اجازت میں پھر ملوں گا آپ سے آپ اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر بھائے بھائے اللہ حافظ رام رام